اسلام علیکم میرے نام دیمیون اصحابہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدید سہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیڈ کا ٹیسٹ پیپر پیٹرن 2024 کا کیونکہ 2024 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اسی طرح تھوڑی بہت جو ہے ویڈییشن جو ہے وہ لیڈ کے ٹیسٹ میں آتی جاتے ہیں تو آج ہم ٹیسٹ پیپر پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ دو ہزار چوبیس میں ہونے جا رہے ہیں اور امپورٹنس کیا ہے لیڈ پیپر کی اور اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے اس کا سلیب اس کا پیٹرن کیا ہے تو ساری جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیڈ ٹیسٹ پیپر پیٹرن 2024 اور امپورٹنس آف لیڈ پیپر پیٹرن پاکستان بیسکلی امپورٹنس کیا ہے لیڈ میشن ٹیسٹ کی کیونکہ جتنے بھی پاکستان لیڈنگ لاکولوجیز اور یونیورسٹی ہیں تو ان کو لیڈ کا ٹیسٹ لازمی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈ کا ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہو ہنڈرڈ مارکس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سے فیفٹی پرسنٹ آپ کے جو مارکس اگر آئے ہیں تو آپ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ اور آپ جو ہے کسی بھی اچھی ریناؤنڈ یونیورسٹی میں جو کہ پاکستان کے لاکولوجز یونیورسٹیز ہیں آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہ وش رکھتے ہیں کہ وہ لا میں اپنا کیلے دیں تو ان کو سب سے پہلے اگر انہوں نے الیل بی کے اندر ایڈمیشن لینا ہے تو ان کو سب سے پہلے لیڈ کا پیپر جو ہے وہ پاس کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے بتایا ہنڈرڈ مارکس کا اوتار آپ کو ففٹی لینے پڑتے ہیں لیکن بات آتی ہے اس چیز پہ کہ اس پیپر میں آئے گا کیا جو کہ زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ جو چیز پیپر میں آئے گی اس کے اکورڈنگ ہم نے یاد کرنی ہوں گی چیزیں اور اسی طرح ہم نے اس چیز کو پرپیر کرنا ہوگا تو اگر تو آپ کو ایڈمیشن سکیور کرنا ہے کسی لیڈنگ لا کالج میں تو آپ لیڈ کے بغیر نہیں کر سکتے تو اس سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہمیں ملتی نہیں ہے کیونکہ آپ لیڈ کے بغیر کسی کالج یا لا کالج کے اندر آپ انٹری نہیں لے سکتے اگر ہم بات کریں لیڈ پیپر سبجیکٹس کی 2024 کی تو جو کینڈیڈیٹس سے فلاو ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پرپیر کریں ویڈیس سبجیکٹس کے لیے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایسے رائٹنگ کے لیے اپنے آپ کو جو وہ پرپیر کریں کیونکہ پندرہ مارکس کا جو کوششن ہیں وہ ایسے رائٹنگ پر آتا ہے اور آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ دو پورشنز ہوتے ہیں ایسے رائٹنگ ہوتے ہیں اور ایک اور پورشن ہوتے ہیں جو کہ آگے میں جا کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اگر ہم بیتر بات کریں ایسے رائٹنگ کی تو ڈیفرنٹ ایسے پہ آپ کی گریپ ہونے چاہیے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے ایسے آپ ڈیفرنٹ ایسے جو ہیں وہ پرپیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنرل ناللیج کا جو ایم سی کیوز کا پورشن ہوتا ہے انگلیش کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اردو کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں میت کے ہوتے ہیں اسلامی سٹیڈیز کے ہوتے ہیں اور یہ وہ پورشن ہے جو کہ ون پیپر ایم سی کیو میں بھی آتا ہے اس لحاظ سے آپ کو میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ون پیپر ایم سی کیو کی پیپریشن کر رہے تھے تو یہ چیز جو ہے آپ کو لیٹ کے پیپر پاس کرنے میں بڑی ہلپ کرے گی اور اگر آپ لیٹ پیپر کے لیے سٹیاری کریں تو آپ ون پیپر ایم سی کیو کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کی ایکزام جو ہیں وہ ون پیپر ایم سی کیو کی بیس پہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو مین چیز ہے کہ آپ نے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے لیے پروپیر رہنا ہے تاکہ آپ جو لیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ اٹیم کر سکیں اور پاس ہو سکیں تاکہ آپ کسی لا کالیج کے اندر ایڈمیشن لے سکیں مزید ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی مارکس دیویزن کیا ہے تو ٹوٹل مارکس میں نے آپ کو بتا دیئے تھے ہنڈرڈ ہوتے ہیں اور ہنڈرڈ میں سے پاسنگ مارکس ہیں فیفٹی اگر ہم پارٹ ون کی بات کریں تو یہ اس کے اندر ٹوٹل ایم سی کیوز ہوتے ہیں سیونٹی فائیف جس کا ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم ہوتے ہیں ہنڈرڈ میریٹس کا اب ویٹیج چیک کریں ایم سی کیوز کی کیا ہے تو سبجیکٹ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے انگلیش ہے ٹوٹل ایم سی کیوز آئیں گے اس میں سے جنرل نولیج کی بات کریں تو ٹوٹل ایم سی کیوز پاکستان سٹیڈیز کی بات کریں تو ٹن ایم سی کیوز اسلامیت کی بات کریں تو ٹن ایم سی کیوز میس کی بات کریں فائیم ایم سی کیوز اور اردو کی آئیں گے 10 ایم سی کیوز اس طرح سے ہی ہمارے 75 ٹوٹل ایم سی کیوز بن جائیں گے اس کا کیا مطلب وہا کہ اگر آپ ون پیپر ایم سی کیوز کی ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی دیکھ لیں یوٹیوب چینل کے اوپر تو میرے چینل کے اوپر آپ کو لیٹریسی موبیلائزر کی آپ کو جو ہے وہ پلی لیسٹ مل جائے گی جس کے 46 اپیسوڈز اور ہر اپیسوڈ میں موجود ہیں 25 ایم سی کیوز لیٹریسی منیٹر کے 20 موک ٹیسٹ آویلیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے وہ ایسی ویڈیوز ہیں جس میں انگلیش جنرل نالج پاکستان سٹیڈیز اسلامیت مہد وردو کور ہوتا ہے اس کے علاوہ میری ایک جو سپیشل پلی لسٹ ہے جو کہ ڈیلی ڈوز اپیسوڈ کے نام سے اس کی 48 اپیسوڈز ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہر ویڈیو میں موجود ہیں 50 50 most important mcqs جو کہ ان سارے سبجیکٹس کو وہ کور کرے گا کیونکہ اس کے ان سارے چیزوں کو کور کیا گیا انگلیش کو جی کے کو پاکستان سٹیڈیز کو ایوری ڈے سائنس کو اسلامیت کو تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنرل نالج کی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں 50 50 mcqs موجود ہیں تو جتنے بھی اسے related mcqs کی ویڈیوز ہیں وہ سارے جو لنکس ہیں پلی لسٹ کے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے ڈریکٹ اس لنک پہ کلک کریں تو آپ اس پلی لسٹ پہ جا کے اپنی لیڈ کی تیاری کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے میں لیڈ کی پھی ایک موق ٹیسٹ کی ایک الگ سے پلی لسٹ میں جاؤں گا لیکن لیڈ کے جو موق ٹیسٹ ہوں گے وہ جو پلی لسٹ ہوگی اس میں لیڈ کے پاس پیپرز کو بھی ڈسکس کریں گے اور ایسے ایمپورٹنٹ ایمسی کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ لیڈ کا ہونے والا پارٹ ہوگا لائک اس میں انگلیش کے ہم پورشن رکھیں گے جی کے کا رکھیں گے پاکستان سٹیڈیز کا رکھیں گے اسلامیت کا رکھیں گے تو اس طرح سے ہم موق ٹیسٹ بنائیں گے لیکن اس موق ٹیسٹ کے اندر لیڈ کے جو پاس پیپرز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو پارٹ ون ہو گیا اگر ہم پارٹ ون کی بات کریں تو اس میں موجود ہوں گے ٹوئنٹی فائی مارکس کریں ہوگا اور اس کا ٹوٹل ٹائم ہوگا ٹھیک ہے اور پارٹ ون کے اندر آپ نے ایسے ریٹنگ آپ نے لکھنا ہوگا تین آپ کو ایسے زیادہ ہیں اس میں سے آپ نے ایک لکھنا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ انگلیش میں لکھ لیں یا اردو میں لکھ لیں اور ایک ہوتی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ جو اپنے بارے میں پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ آپ انگلیش میں لکھ لیں یا اردو میں لکھ لیں تو آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ایسے جو ہے وہ انگلیش میں لکھ رہے ہیں تو آپ جو اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انگلیش میں لکھیں اور اگر آپ ایسے اردو میں رائٹ کریں تو آپ اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ بھی اردو میں رائٹ کریں گے چیز سے اچھا جو ہے وہ impression پڑے گا ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ایسے جو ہے وہ انگلیش میں لکھ رہے ہیں جبکہ personal statement اردو میں لکھ رہے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ personal statement اردو میں ہی لکھ سکتے ہیں تو آپ ایسے ریٹنگ کی بھی ایسی تیاری کریں کہ آپ اردو سے تیاری کریں تو یہ تھی update لیئر test 2024 کی marks division کے حوالے سے اور لیئر test کی importance کیا پاکستان کے اندر اور if you want to secure admission in any law college or university so you have to pass the law mcqs کی اب اچھی تیاری کر لیں اس میں سے اگر آپ 50 mcqs بھی ٹھیک کر لیں تو آپ جو ہے لیئر test pass کر لیں گے اور اب کسی بھی university college کے لیئے eligible ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو ایسے ریٹنگ کی بھی اچھی practice ہوگی جو important assets ہیں وہ آپ یاد کریں اور personal statement بھی اپنی خود سے بنا لیں تو آپ کی easily آپ لیئر test pass کر دیتے ہیں اور لیئر test 2024 کی preparation کے حوالے سے میں جو ہے mock test جو ہے وہ upload کرتا رہوں گا لیکن میں آپ کو suggest کروں گا جو جو میں playlist description میں mention کا رہا ہوں وہ بھی one paper mcq میں base کرتی ہے اور one paper mcq کے اندر بھی یہی والا portion ہوتا ہے جس میں ہم اسلامیاد general knowledge اور اردو پاکستان studies ان کو discuss کرتے ہیں تو آپ وہ بھی لازمی دیکھیں وہ بھی آپ کو لیئر test 2024 کی preparation میں بہت help کریں گے تو اسی کتار میں ویڈیو کو جو ہے ویڈیو کو اختتام کی طرح چلتے ہیں تو امید کتو کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ informative ویسفل ہوگی کوئی بھی آپ کو questions ہو کوئی بھی comments ہو آپ کے feedback ہو کوئی suggestions ہو تو آپ مجھے comments میں لازمی بتائیں تاکہ ہم مزید آنے والی ویڈیوز میں ان کو بھی discuss کریں گے اور ہم جو ہیں جلد ہی اس کے اوپر جو ہے latest 2024 کے حوالے سے ہم mock test کی جو ہیں وہ ویڈیوز جہاں وہ upload کرنا جلدی start کر دیں گے تو ملتے ہیں انشاءالہ آپ ہی next ویڈیو میں تب تک اپنا بہت ادھا خیال رکھئے و السلام